جی اسلام علیکم کلاس ایڈ کلاس ایڈ کے عزیز دلبہ ہمارا کل کا ٹاپک سٹارٹ ہے روٹن پوائنٹس آپ قیدیعظم رحمت اللہ علیہ قیدیعظم کے چولہ نقاط ہمیں پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے سیون پوائنٹس جو ہم نے اسٹیڈی کر لیے تھے اور ٹوڈے جو ریمیمی آپ کے سیون پوائنٹس ہیں ہم ہوا سے ہموں سٹیڈی کرتے ہیں اب نمبر ایڈ کی پوائنٹس ہمارے پاس وہا تھا کہ ایف آپ جان لیں گنید سکرپٹ اپ ایک روی جان لیتا یو آپ بھی ایک رسلی گلوپ اور 3 اور 4 مین برزہ کیاو بھی دیا یہاں یک دیاء کرتے ہیں تو پوائنٹس سے پوائنٹس سے پوائنٹس پوائنٹس ہے یہ ہے کہ اگر کوئی مسابتہ قانون یعنی اگر مسابتہ کوئی قانون چھوٹا یا بڑا بنایا جاتا ہے تو کسی خاص فرقے سے مطلع ہو یعنی اگر وہ کسی خاص فرقے سے مطلع ہو اور اس فرقے کے تین چوتھائی قرآتی اور اپنی رائے دیتے ہیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے اگر کوئی ایسا مسابتہ کروں تو کسی خاص فرقے کے بارے میں ہے اور اس فرقے کے تین چوتھائی قرآتی اس کے خلاف رائے دیتے ہیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے نمبر نائن سندھ جو ہے اس کو ممبئی یا ممبئی جس کا قرآ بھی موجودہ رہا ہے اس سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے سندھ جو ہے یہ ممبئی سے ایک علیدہ صوبہ ہوگا نمبر ٹین ہے ریفارمز ایمپلیمنٹ ان بلکستان ان کے پی کے لائے دا ادھر پرونسیز یعنی جو ہمارا صوبہ بلکستان اور کے پی کے خیبر اکنخہ جس کا پرانا نام جو تھا وہ شمال مغربی سارتی صوبہ تھا اس کے اندر کا ہے کہ دوسرے صوبہ کی معنی اس میں بھی ریفارمز لائے جو اس میں بھی کی اسلامات جائے وہ کی جائے نمبر ٹین ہے مسلمس آرگیون در پارڈ ان گورمنٹ جو ڈر کپسٹی اور ریشو سرکائی ملاسوتوں کے اندر یعنی گورمنٹ کی جو جابز ہیں مسلمانوں کو ان کی حلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے مسلمس آرگیون پارڈ ان گورمنٹ چانس اگر کپسٹی اور ریشو یعنی ان کے تناسب کے لحاظ سے اور ان کی حلیت کے حساب سے گورنمنٹ جو ملازمت ہے ان کے اندر مسلمانوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے نمبر ٹویل ہے جی نمبر ٹیلیون ہمارے پاس یہ ہے کہ تو گیب دا ریلیچیس اینڈ کلچل پروٹیکشن تو دا مسلم تو گیب دا ریلیچیس اینڈ کلچل پروٹیکشن تو دا مسلم یعنی مسلمان جو ہیں ان کو مذہبی اور ثقافتی تحفہ جو ہے وہ دیا ہے وہ مذہب کے لحاظ سے بھی سیف ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کلچل جو ہے اس کو بھی مکمل سیفٹی حاصل ہونی چاہیے تو دونوں تریلیچیس اینڈ کلچل دونوں تریقے سے ان کو پروٹیکٹ کیا جائیں نمبر ٹھرڈی تو گیب دا مسلم ریپریزنٹیشنس اینڈ پروٹیکشنس اینڈ سینٹر میسٹریز جو مرکزی اور صوبائی بزارتے ہیں اس میں مسلمانوں کو کم سے کام ایک تہائی نمائنی دی جائے وہ دی جائے یعنی اگر تین وزیر بنتے ہیں تو ان میں سے ایک وزیر جو ہے وہ مسلمانوں کا ہو پھر تین وزیر بنتے ہیں تو پھر ایک وزیر جو ہے مسلمانوں کے یعنی دو باقی قوم بزیر ہوں اور ایک اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کا وزیر ہونا چاہیے اسے کہا جاتا ہے کہ ایک تہائی نمائنی کی تین میں سے ہر تین میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے یعنی کہ یہ بریشگیر کی دوسری بڑی قوم ہے اس لئے ان کا حصہ جو اس کے اندر بنتا ہے تو اس میں ہی متائے گا کہ مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے اپنیشیل اور سنٹرل منسٹری صوبائی اضافتوں میں بھی اور مرگزی اضافتوں میں کتنی؟ ایک تہائی لاسٹ نمبر ہے جی نمبر جو فورٹین ہے کسی قسم کا کوئی بھی تبدیلی جو ہے ہو یہ لانا کیا ہے ممکن نہیں اور نہ ہی لائی جائے تو اگر ہم کائد آزام رحمت اللہ کے چولہ نکات کو انیز کرتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ کہنا جو ہے یہ بے جانی ہوگا useless نہیں ہوگا کہ محمد علی جنار نہ صرف مسلمانوں کے political rights جو ہیں ان کی ترجمانی کی ہے بلکہ ہندوستان میں دستوری صلاحات کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے یعنی constitution reform جو ہیں ان کا جو basic structure ہے وہ بھی انہوں نے ہندوستان کے اندر مہیب کر دیا تھا تو اسی طلبہ یہ آج آپ نے قیدی آگرون رحمت اللہ لے کہ جو کل سے ہمارا سوال سٹار تھا آج نیکس جو سیون پوائنٹس کے وہ بھی آپ نے سٹیڈی کر لیے یہ اب آپ پاس پورٹین پوائنٹس ٹوٹل ہو چکے ہیں اور یہ آپ کا سوال بھی ساتھ ساتھ جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پھر لاسکہ ان پورٹین ایک جو آپ نے پوائنٹس پڑھیں ان کے اندر قیدی آزم نے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے حاصل کیا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ انہوں نے پوائنٹس کی رائیٹس نے ان کو ایک پورٹین پوائنٹس دیا ہے ان کو ریپریزنٹ کیا ہے اور ساتھ ساتھ جو بیسر سلیٹرکچر آف کنسٹیٹوشن ریفارمز ہیں اندرسان کے اندر جو دستوری اسلاحات ہیں ان کا جو بریادی ناچا ہے وہ بھی انہوں نے مہیا کیا تو اس طلبہ آج کا ہمارا سوال جو ہو گئی پر پر ایک تام ہوجتا ہے انشاءاللہ کل آبکہ جو فورتھ ڈی آوی اور اپنے دا کہ آپ لازل تری ڈیز میں اسلامی سٹیڈیز چھوپڑتے ہیں کال انشاءاللہ کل آبکہ اسلامی سٹیڈیز کا جو لیکچر ہوگا اور اسی کے ساتھ آپ سجازت آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمینہ سے